اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ہیڈر ٹیک آج کس اپیسوڈ میں میں آپ کو بچوں کے لیے بنائے جانے والی ریلیسٹک اور کول وہیکلز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سو لیٹس بیگن نمبر ایٹھ ٹیسلا موڈل ایس دو سو یہ جو کار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیسلا کمپنی اور ریڈیو ہائر نے مل کر ڈیزائن کی ہے اس کار کو پہلی نظر میں دیکھ کر کوئی بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک ٹوائی کار ہوگی اس کار کی فینیشنگ بہت ہی زبردست کی گئی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے اس میں جو لائٹس لگائی گئی ہیں وہ بھی آن ہو سکتی ہیں اور اس کی سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ ریل ٹیسلا کی طرح جب اس پر بھی کور رکھا جاتا ہے تو اس کے کور پر ٹیسلا لکھا ہوا آتا ہے جو کہ بہت ہی کول نظر آتا ہے اس کار کی خاص بات اس کی چارجنگ ہے جو کہ بہت ہی فاسٹ چارج ہوتی ہے اور بہت دیر تک چل سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سمان رکھنے کی جگہ بھی موجود ہے جس میں آپ اپنا سمان بھی رکھ سکتے ہیں اس کار میں دو موڈز رکھے گئے ہیں فاسٹ موڈ میں اس کی سپیڈ پانچ کلومیٹر پر آر ہوتی ہے یہ موڈ چھوٹے بچوں کے لیے رکھا گیا ہے سیکنڈ موڈ میں اس کی سپیڈ ٹین کلومیٹر پر آر ہو جاتی ہے جو کہ تھوڑے بڑے پچوں کے لیے رکھی گئی ہے اس کار کا ڈیزائن بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے آپ اس بیوٹیفل کار کو چھے سو ڈالرز میں بائے کر سکتے ہیں دوستو آج کل کے اس زمانے میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کہ میکلرن جیسی سپورٹس کار پسند نہ کرتا ہو مگر اس جیسی ایکسپنسف کار کو صرف کچھ لوگی افورڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی بچے کو بھی یہ کار پسند ہے تو آپ اسے یہ امیزنگ ٹوائی کر خرید کر دے سکتے ہیں یہ ایک مینی میکلرن ہے جس کی شیپ بلکل ریال کار کی طرح بنائی گئی ہے اس کی فینشنگ صفائی سے کی گئی ہے اور اس کار کو چھ سال سے بھی چھوٹے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا سائز کافی چھوٹا ہوتا ہے اس کار میں بھی پاور کے لیے بیٹریز رکھی گئی ہیں جنہیں ری چارج کیا جا سکتا ہے ایک وقت میں اس کے اندر صرف ایک ہی بچہ بیٹھ سکتا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں آڈیو سسٹم اور ائر کنڈیشن بھی لگایا گیا ہے اس کار میں بھی ریال میکلرن کی طرح لیٹسٹ فیچرز رکھے گئے ہیں یہ کار صرف دو سیکنڈ میں پانچ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ تک پہنچ جاتی ہے دیکھنے میں بھی یہ کار بہت ہی کول لگتی ہے خاص طور پر اس کا ییلو کلر بہت ہی اٹریکٹیو ہوتا ہے اس کار کی کوالٹی بھی بہت ہی اچھی رکھی گئی ہے اس کی باڈی کو ہائی کوالٹی میٹیریل سے بنایا گیا ہے آپ اس جیسی لیٹسٹ فیچر والی کار کو پانچ سو ڈالرز میں بائے کر سکتے ہیں دوستو اگر بچوں کی بات کریں تو انہیں جلدی بڑا ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ بڑوں جیسی حرکتیں بھی کرتے ہیں لیکن اگر وہ ریالی بڑا فیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں بڑوں جیسی کار خرید کر دے سکتے ہیں یہ جو لکسز کار آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص طور پر بچوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اس کی لوک اور ڈیزائن بلکل ایک ریال کار کی طرح لگتا ہے اس کی ہر سنگل ڈیٹیل پر خاص طور پر غور کیا گیا ہے یہ کار دو سے پانچ سال تک کے بچوں کے لیے بنائے گئی ہے اگر کوئی بچہ اسے خود چلانا چاہے تو وہ چلا سکتا ہے مگر اسے پیرنٹس ریموٹ کے ذریعے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ کو سیفٹی کے لحاظ سے ایڈجیسٹ کیا جا سکتا ہے اس میں تین سپیڈ موڈز آتے ہیں آپ اس کی سپیڈ کو 3.2, 5.6 یا 8 کلومیٹر پر آر پر ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ ایک الیکٹرک کار ہے جسے بیٹریز کے ذریعے چلایا جاتا ہے اور اس کی بیٹریز کو ایک دفعہ چارج کرنے کے بعد 45 سے 60 منٹ تک لگتار چلایا جا سکتا ہے آپ اس لکسس کار کو 480 ڈالرز میں بھائے کر سکتے ہیں نمبر 5, ڈریفٹ کار دوستو اگر آپ کے بچے کو ڈریفٹنگ بہت ہی پسند ہے تو اب وہ بھی ڈریفٹنگ کر پائے گا ویسے تو ایسا کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے مگر یہ ڈریفٹنگ کار خاص طور پر بچوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے اس کار میں آپ کو دو موڈز دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں ایک نارمل موڈ ہوتا ہے جس میں اس کو چلانے سے یہ بلکل نارمل کار کی طرح چلتی ہے دوسرا موڈ ڈریفٹ موڈ ہوتا ہے جس پر لگا دینے سے کار ڈریفٹ کرے گی اس کار کو چلانا بہت ہی آسان ہے اور اسے وائڈ بنایا گیا ہے تاکہ بچہ ڈریفٹنگ کرتے ہوئے گرے نہیں اس کے علاوہ اس میں سیفٹی بیلٹس بھی لگائے گئے ہیں نارمل موڈ میں یہ ایک دو گھنٹے تک چل سکتی ہے اور اگر اسے ڈریفٹنگ موڈ پر رکھ دیا جائے تو یہ پینتالیس منٹ تک چل سکتی ہے اس کار کو آٹھ سے بارہ سال تک یہ بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ کار ستر کلو تک کے وزن کو اٹھا سکتی ہے یہ کار ڈریفٹنگ کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہے اور اس کے ڈیزائن کو بھی سپورٹس لگ دی گئی ہے اس کار کے بیلڈ کوالٹی بھی بہت ہی زبردست ہے آپ اس امیزنگ ڈریفٹ کار کو تین سو ڈالرز میں بھائے کر سکتے ہیں نمبر فور بیٹ موبائل دوستو بیٹ مین ایک بہت ہی فیمس کریکٹر ہے اور بیٹ موبائل اس کی فیمس کار ہے اگر آپ بیٹ موبائل کا منی ورجن بھائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کار کو خرید سکتے ہیں یہ کار بچوں کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کار کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو چلانے کے لیے پیڈلز لگائے گئے ہیں آپ کو باقی کارز کی طرح اسے چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ کو چارجنگ کا ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا اس کار میں ایک ایڈجیسٹیبل سیٹ ہوتی ہے جسے آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں سیٹ بیلڈ بھی لگا ہوتا ہے اس کار کو ہائی کولٹی میٹریل سے بنایا گیا ہے اور اس کی باڈی سٹیل کی ہوتی ہے اس کار کے اوپر بلیک پینٹ کیا گیا ہے اور اس پر بیٹ مین کی سٹیکرز بھی لگایا گئے ہیں اس کار کے ویلز کو ربڈ سے بنایا گیا ہے چونکہ اسے زیادہ گرپ پروائیڈ کرتے ہیں اور ان ٹائرز کو چار سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک یوز کیا جا سکتا ہے یہ کار چار سے آٹھ سال تک بچوں کے لیے بنائے گئی ہے اور اس کار کو آپ ایک سو ساٹھ ڈالنرز میں بائی کر سکتے ہیں نمبر تری زورز بی ایم ڈیولیو بائیک دوستو اگر لوگوں کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو ان میں سے ایک گروپ تو وہ ہوگا جسے سپورٹس کار پسند ہوگی اور دوسرا گروپ وہ ہوگا جنہیں سپورٹس بائیک پسند ہوگی اگر بچوں کی بات کریں تو انہیں بھی سپورٹس بائیک بہت پسند ہوتے ہیں اگر آپ کی بچے کو سپورٹس بائیک پسند ہے تو آپ اسے اس طرح کا بائیک لے کر دے سکتے ہیں اس بائک کو چلانے سے وہ بلکل ریل رائیڈر کی طرح فیل کرے گا یہ بائک بہت چھوٹے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے اس لیے اس میں سیفٹی اور سپیڈ کا خاص خیال رکھا گیا ہے اس بائک کی منیموم سپیڈ چار کلومیٹر پر آر ہوتی ہے جو کہ بچوں کے لیے کافی ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں چابی لگانے کی بھی خاص جگہ رکھی گئی ہے اور چابی لگانے کے بعد یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ بائک بیٹریز کے ذریعے چلتا ہے اور ان بیٹریز کو ایک دفعہ چارج کرنے کے بعد آپ بہت دیر تک یوز کر سکتے ہیں اس بائک کو بی ای 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 و بائک کی طرح شیپ دی گئی ہے اس کے ساتھ چھوٹے ٹائرز بھی لگائے گئے ہیں جو بچوں کو بائک بیلنس کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ بائک بچوں کے لیے بہت ہی کول ہے آپ اس کول بائک کو دو سو چوالیس ڈالرز میں بائک کر سکتے ہیں نمبر دو گیس گو کارڈ دو سو اگر آپ کے بچے کو آف روڈ وہیکلز پسند ہیں تو آپ اسے یہ امیزنگ کارٹ لے کر دے سکتے ہیں یہ جو کارٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسے سپیشل آف روڈ یوز کے لیے بنایا گیا ہے اس وہیکل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 98cc کا ایک پاورفل انجن بھی لگایا گیا ہے جو کی پیٹرول پر چلتا ہے اس وجہ سے اسے کہیں بھی چلایا جا سکتا ہے اس میں شاک اپ زوز لگائے گئے ہیں جو آف روڈ چلنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے بیک ٹائرز پر ہائیڈرولک ڈسک بریک لگائی گئی ہے جو اسے روکنے میں مدد دیتی ہے اس میں بیٹھنے والے کے کمفرٹ کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے اس کارٹ کو 13 سال سے بڑے بچوں کے لیے برایا گیا ہے اس وہیکل کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں آٹومیٹک ٹرانسمیشن لگایا گیا ہے جس کی مدد سے گیر لگانے کی بھی ضرورت نہیں بڑھتی اس پر میکسیمم 68 کجی تک کا ویٹ رکھا جا سکتا ہے اس وہیکل کی میکسیمم سپیڈ 40 کلومیٹر پر آر ہوتی ہے اس میں رولر بارز بھی لگائے گئے ہیں بچہ اس وہیکل کو چلا کر بلکل ریال فیلنگ لے سکتا ہے آپ اس کول وہیکل کو 1000 ڈالرز میں بائے کر سکتے ہیں نمبر ون ڈرٹ کوارڈ دوستو اگر آپ اپنے بچے کے لیے ایک کوارڈ بائیک خریدنا چاہتے ہیں تو یہ کوارڈ بائیک آپ کے لیے بیسٹ رہے گا دیکھنے میں یہ بائیک ہیوی اور ریال نظر آتا ہے مگر ایسا نہیں ہے بلکہ اسے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے یہ 8 سال سے بڑے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے یہ ایک الیکٹرک بائیک ہے جس میں بیٹریز رکھی جاتی ہیں ان بیٹریز کو ایک دفعہ فلی چارج کرنے کے بعد آپ اسے 40 منٹ تک لگتار یوز کر سکتے ہیں اس بائیک کو ایسا بنایا گیا ہے کہ یہ رف اور جمپنگ والی جگہوں پر بھی ایسیلی چل سکتا ہے اس میں شاک اپ سفز لگائے گئے ہیں اور اس کا ڈیسائن بہت ہی کول بنایا گیا ہے اس بائیک کی میکسیمم سپیڈ 12 کلومیٹر پر آر ہوتی ہے جو کہ بچوں کے لیے کافی ہے یہ بائیک 54 کے جی لوٹ کو کیری کر سکتا ہے اٹھ مینز کہ اس پر بڑے بچے بھی ایسیلی بیٹھ سکتے ہیں آپ اس بائیک کو آف روڈ بھی چلا سکتے ہیں اس کے ٹائرز کو کافی سٹرونگ بنایا گیا ہے جو کہ پرفیکٹلی گریپ پروائیڈ کرتے ہیں اور اتنی جلدی یہ سلپ نہیں ہوتے یہ بائیک آپ کے ٹف رائیڈنگ چیلنج کو بھی بیٹ کر سکتا ہے اس بائیک کی باڈی کو میٹل سے بنایا گیا ہے اور آپ اس امیزنگ بائیک کو 490 ڈالرز میں بائیک کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ میرے ولوگنگ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے تنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ